بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساتھی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں بہترین سموزوں کے لیے ڈو بہت اہم ہوتا ہے جتنا ڈو اچھا گندہوہ ہوگا اتنے ہی بہترین سموزے بنیں گے ڈیڈ کپ فلاور لیا ہے جس میں ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون چینی شگر سے کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے تھوڑی سی اجوائن ڈالیں گے جس کو ہاتھوں سے میش کر کے ایڈ کریں گے تو بہت اچھی خوشبہ ہو جاتی ہے سموزا ڈو میں کی ایڈ کریں گے کوارٹر کپ آئل نہیں کی ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے جب ہاتھوں کی مدد سے مٹھی بنائیں تو یہ شیپ آ جائے تو سمجھیں یہ پرفیٹ کمبینیشن ہے گھی اور ڈو کا اور تھوڑا سا پانی سپرنکل کریں گے زیادہ نہیں ہم نے ہارڈ ڈو بنانا ہے تھوڑا سا اور پانی سپرنکل کریں گے اور جیسے یہ ہارڈ ڈو بن جائے تو پانی ایڈ نہیں کریں گے اور تھوڑا نیڈنگ کریں گے نیڈنگ کرنے کے بعد اب ڈو کو ریسٹ دیں گے تقریباً 30 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اب فیلنگ ریڈی کرتے ہیں پین کو گرم کریں گے اور اس میں 2 ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے ایک سے دو گالک لاز ایڈ کریں گے اگر گرین گالک ہے تو وہ بہت ہی اچھا ہے ساتے کریں گے اور اس کے بعد کیومن سیڈز سفید زیرہ ایڈ کریں گے اور تھوڑی دیر تک کوک کریں گے تھوڑی دیر کے بعد سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی فلیکس کوٹر ٹی سپون حلدی 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر میکس کریں گے تھوڑا سا واتر ایڈ کریں گے تاکہ مسالے نہ جلیں دن ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون بھنا کھوٹا دھنیا 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون امچھول پاوڈر اور یہ آنین ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا آنین چاپٹ کیا ہوا ایڈ کریں گے میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد میسٹ پٹاٹو بائل کیاوے پٹاٹو وہ ایڈ کریں گے اور اچھے سے میکس کریں گے آج تیرہاں روزہ ہے اور میں یہ ریسیپی بنا رہی ہوں مسالے کم زیادہ ہو سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ تو روزے میں اتنی مشاکت ہو رہی ہے اس کے لئے لائک سبسکرائب اور شیئرنگ تو لازمی بنتی ہے گرین مسالے ایڈ کریں گے اور لاسٹ میں میں نے یہ بائل چنے ایڈ کرتی ہوں اسے فلنگ بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتی ہے ہمارے گھر میں سب کوئی پسند ہوتی ہے اس پار ایسی فلنگ بنائیں گے تو آپ لگوں کو بہت اچھا لگے گا فلنگ ریڈی ہو گئی اب اس کو اکول ہونے دیں گے اب ڈو دیکھتے ہیں منی سموزا آپ سموزا پٹی سے بھی بنا سکتے ہیں مگر گھر کے بنیوں میں ڈو کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے جناب تھوڑا سا یہ پریس کریں گے اور رولنگ کر کے ہم نے ڈیوائٹ کرنا ہے ایکول والس میں اور اس کے پیڑے بنائیں گے پیڑوں کو دس منٹ کا ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم چھوٹی چھوٹی روٹیاں بے لیں گے تھوڑا سا یہ ڈراف لار سپرنکل کریں گے اور یہ چھوٹی روٹی بڑی روٹی نہیں بنائیں گے چھوٹی بنائیں گے اور اس کو ٹو پارٹس میں کٹ کریں گے سینٹر سے کٹر سے یا چھوٹی کی مدد سے کٹ کرنا ہے اب ایک پیس لیں گے اور اس کے ایجز پر پانی لگائیں گے تھوڑا سا وارٹر کیونکہ ملائیں نہیں لگا رہی وارٹر سے ہی بہت اچھے سے پریس ہو جاتا ہے آپ دو دیکھیں کتنا اچھا اور فلیکسبل بنا ہے تو دو ہمیشہ ایسے ہی ہوگا تو سموزے بہت اچھے بنیں گے دیکھئے یہ سموزہ کون بن گیا فلنگ کر سے ہم بھرتے ہیں اور پھر ایسے تھوڑا ایجز پر پانی لگا کے اس کو پریس کر دیں گے تو یہ سیل ہو جائے گا یہ آپ کے ون بائٹ مینی سموزہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کو ایسے ہی رکھیں گے تو یہ کھڑا رہے گا کیونکہ ہم نے بہت اچھا دو بنایا ہے یہ دیکھیں ایسے ہی اس طرح آپ دوسریے بھی دیکھ لیں سیم ریپیٹیشن ہوگی جو ہم نے پہلے بنایئے ویسے ہی ہوگی سموزہ کون بن گیا اب دوسری سائٹ بھی ہم نے پلیٹ لگانی ہے اس سے سموزہ ٹھہرا رہتا ہے اور فلنگ کریں گے فلنگ کرنے کے بعد یہ سیل کر دیں گے پھر سارے سموزے اسے بناتے رکھتے جائیں گے وہ جتنے رکائے ڈھوں گے اتنے فرائی کریں گے باقیوں کو سٹور کریں گے فریزر میں تو یہ بہترین منی سموزہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کتنا ایجلیے ہم نے کم وقت میں اتنے سارے سموزے بنا لیے کمرشل سٹائل میں ہم نے یہ منی سموزہ بنا لیے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ سٹینڈ بائی ہیں کوئی گر بھی نہیں رہا اوائل کو ہیٹ ہونے کے لیے رکھتے آئے اب سموزہ فرائی کرتے ہیں اوور برڈن نہیں کریں گے کڑائی میں جتنے آ سکتے ہیں سموزے اتنا ہی ایٹ کریں گے کڑائی بھی میں نے چھوٹی چھوٹی لیے سموزے بھی چھوٹے چھوٹے تو تقریباً 5 to 6 منٹ میں یہ ایجلی ڈیپ فرائی ہو جاتے ہیں جب گرڈن کھلا کھلا سا کلر ہو جائے تو آپ ہیٹ سے ریموو کر دیں پھر آئل اسکوزنگ کریں گے دین ہوت آٹ سر کریں گے ویٹ ساوس یا ٹومیٹو کےچپ جو بھی آپ کو اچھا لگے اور انجوائے کریں منی سموزہ ایٹھوم دیکھیں کتنا آپ کو یہی سے انداز ہوگا کہ کتنا کرسپی بنا ہے سموزہ ویورس یہ تھی آج کی منی آلو سموزہ کی ریسیپی امیدے آپ سب لوگ بہت لائک کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے جاتے جاتے لائک سبسکرائیڈ کمنٹ شیئرنگ یاد سے کیا کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے انشاءاللہ جل ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے ڈیک کیا رہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی